اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زائی کا ایک آنپور آج میں آپ کے ساتھ چکن کیک بہت ہی کوئک اور مزیدار سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جس میں ہم نانویج اور ویچ کو مکس کر کے بہت ہی ڈیلیشیس سی ڈش تیار کریں گے اس چکن کو برانا بہت ہی سمپل ہے اور اس کے لیے ہمیں کوئی بھی ایکسٹرہ انگریڈینٹس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس مزیدار سی چکن کو میرے سٹائل میں ضرور ٹرائی کریے گا ریسیپی پسند آئے تو لائک کریے گا اور آپ سے ریکویسٹی چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجے گا آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو بھی کر سکتے ہیں تو پھر چلیں وٹا فٹ بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسیپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے آٹھ سو گرام کے قریب چکن لیا ہے چکن کو ہم نے پہلے ہی واش کر لیا ہے ساتھ ہی چکن میں جو ہم ویجیٹیبل میکس کریں گے اس کے لیے یہاں پر ہم نے سویا اور میتھی لیے تو یہاں پر ہم نے سویا اور میتھی کے ایک ایک بنچ لیے اگر ویٹ میں میجر کرے تو یہ 100-100 گرام کے بنچ ہے یعنی ٹوٹل میں ہم نے 200 گرام کے قریب سویا میتھی لیے سویا اور میتھی کی قوانٹیٹی آپ چکن میں کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور چکن کے جگہ پر بیف یا پھر مٹن کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو سویا نہ ملے تب آپ صرف میتھی کے ساتھ بھی اس چکن کو کیسے بنا سکتے ہیں وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس ریسپی کا لینک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو ڈسکرپشن باکس ضرور چیک کر لیجئے گا اب ہم سویا میتھی کو کلین کر کے کٹ کر لیں گے اب ہم گیس پر کوئی بھی کڑھائی یا پاڈ گرم کر لیں گے اور اس میں ہاف کپ کے قریب مسترڈ آئل ڈالیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے جس میں ہم نے دو چھوٹی لائچی دو دالچینی کے چھوٹے پیسز دو لانگ ایک بڑی لائچی اور ونٹی سپون کے قریب زیرہ لیا ہے جب مسالے تھوڑے سے کریکل ہو جائیں گے تو ہم اس میں چار میڈیم سائز کی پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہم نے چوپر میں بہتی باریک چوپ کر لیا ہے اب ہمیں پیاس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لینا ہے اس ٹائم ہم اس میں دو تیج پتے بھی ڈال دیں گے پیاس کو تھوڑا چلاتے ہوئے ہم فرائی کریں گے جس سے یہ بلکل ایون فرائی ہوگی جب پیاس گولڈن براؤن ہو جائے گی تو ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے چکن کو ہم تین سے چار منٹ یا اس کا کلر چینج ہو جانے تک پیاس کے ساتھ فرائی کر لیں گے چکن کو ہم نے دو سے تین منٹ ہی بھونا اور اس ٹائم اس کا کلر کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹو ٹی سپون بھر کر ادرک لسن کا پیس ڈال دیں گے ادرک لسن کے ساتھ بھی ہم چکن کو ایک سے دو منٹ اور بھون لیں گے یہاں پر آپ چکن کو جتنا اچھے سے بھونیں گے آپ کی ڈش اتنی زیادہ ٹیسٹی بنے گی اس ٹائم ہم اس میں کچھ بیسک سے پاوڈر مسالے ڈالیں گے جس میں سب سے پہلے جائے گا ٹو ٹی سپون دھنیا پاوڈر ساتھی ون فو ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر اور ون ٹی سپون کے قریب ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے تو یہاں پر نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈجس کر لیجے گا ابھی ہم ان مسالوں کے ساتھ گرم مسالہ ایڈ نہیں کریں گے وہ ہم بعد میں ڈالیں گے دو سے تین منٹ مسالوں کو بھی ہم چکن کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے جب مسالے اچھے سے بھون جائیں گے اور آئل بلکل سپریٹ نظر آنے لگے گا تب ہم اس میں ٹاماتر ڈال دیں گے تو یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کے ٹاماتر کو بلکل فائن چوب کر لیا ہے ساتھی چار سے پانچ باری کٹی ہری میرچے بھی ڈال دیں گے ٹاماتر کو ہم چکن کے ساتھ بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ٹو ٹیبل اسپون کے قریب پانی ڈال دیں گے کیونکہ اب ہمیں چکن کو گلا لینا ہے اور ٹاماتر خود بھی اپنا بہت سارا پانی چھوڑے گا لیکن اس ٹارٹنگ میں چکن بیس پہ نہیں لگے اس لئے آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیجئے گا پوٹ کو لٹ سے کور کر دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر کوک کریں گے بیچ میں ہم اسے ایک دو بار کھول کر چلا دیں گے یہاں پر چکن کو پکتے ہوئے بارہ سے تیرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے چیک کر لیں گے تو دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے کہ چکن کافی حد تک گل چکا ہے اس ٹائم ہم اس میں ہنڈرڈ گرام کے قریب گھڑا دہی ڈالیں گے جسے ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے یہاں پر آپ بہت زیادہ خٹے دہی کا یوز مت کریے گا اب ہم گیس کا فلیم میڈیم ٹو ہائی کر دیں گے اور دہی کے ساتھ چکن کو اچھے سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے چکن کو ہم نے تین سے چار منٹ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر دہی کے ساتھ بھونا اور اس ٹائم دہی کا پانی کافی حد تک ریڈیوز ہو چکا ہے اور اس میں آئل پھر سے نظر آنے لگا ہے اس ٹائم ہم اس میں ٹو ہنڈرڈ گرام کے قریب سویا میتھی ڈال دیں گے جسے ہم نے کٹ کر کے اچھے سے دو سے تین بار واش کر لیا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اسے کور کر دیں گے سویا میتھی کے ساتھ بھی ہم چکن کو تین سے چار منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پر کک کر لیں گے تین سے چار منٹ کے بعد ہم اسے چیک کریں گے اور یہاں پر سویا میتھی تھوڑی سی سوفٹ ہو چکی ہے آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے اور چکن بھی بہت اچھے سے بھون چکا ہے آل موسٹ یہ ڈش ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ہارف ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ ڈال دیں گے تو یہاں پر میں نے ہوم میٹ گرم مسالے کا یوز کیا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی بہت ہی خوشبودار یہ گرم مسالہ ہے اس سے آپ کی ہر ڈش میں نانویج ہو یا ویچ چار چان لگ جاتے ہیں تو آپ اسے بھی ضرور ٹرائی کریے گا چکن کو ایک بار ایک مکس دے دیں گے اور پھر ہم اسے کور کر دیں گے اور گیس کا فلیم بند کر دیں گے اب ہم چکن کو ایک سے دو منٹ اسی اسٹیم پہ رکھیں گے اور پھر اسے سرک کر لیں گے تو یہ دیکھئے ڈیلیشیس سا ویچ اور نانویج کا کامبینیشن ریڈی ہو چکا ہے اب اس گرمہ گرم اور ٹیسٹی سی چکن کو ہم سرک کر لیں گے آپ اس چکن کو چپاتی نان کسی کے ساتھ بھی سرک کریں یہ بہت مزے کا لگتا ہے اور آج کل تو ہری سبزیوں کا سیزن بھی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا ریسپی پسند آئی ہو تو دیر کس بات کی لائک کریں ملتی ہوں آپ سے ایک نائی اور انٹریسنگ سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ